ناظرین ہم آپ کے ساتھ جو آئے شیر عزال مروت کی تین اہم جو ہے میڈیا کی اوپر لڑائیاں شیئر کریں گے جن کے بعد جو ہے شیر عزال مروت کو میڈیا کی اوپر جو ہے کافی پذیرائی ملی شورت ملی اور میڈیا کی اوپر جو انہیں بلانا شروع کر دیا گیا پہنی لڑائی جو ہے ان کی عزمہ بخاری کے ساتھ ہوئی تھی کیا لڑائی تھی اور کیا بات چیز ہوئی تھی ہم آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر سیاستدان سیاست کریں گے دہشتگرد سیاست نہیں کریں گے عزمہ صاحبہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ دہشتگرد ہیں کیونکہ یہ تو آپ نے بہت ایک ایک سویپنگ سا لفظ استعمال کیا اگر عوام پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑنا دہشتگرد ہی ہیں ہم ایسے دہشتگرد ہی اچھے ہیں لوہاروں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرتا ہے جس کے یہ بیٹے انگلو بانگلو اور بیٹی آپ کی لیڈر کا نام بھی پگڑے گا یہ تھی شیر حضر مروت کی وہ پہلی لڑائی جس کے بعد جو ہے انہیں میڈیا کیو پر جو ہے کافی شورت ملی یہ لڑائی ان کی عظمہ بخاری کے ساتھ ہوئی تھی عظمہ بخاری خود جو ہے بہت ہی جو ہے اگریسیوری بوڑتی اور بعض کو آج جو ہے بہت زیادہ بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں یہاں پہ بھی جب شیر حضر مروت اور عظمہ بخاری کے درمیان جو ہے ایسے ورڈ بولے گئے جس کے بعد جو ہے دونوں غصے میں آگئے تو یہاں پہ جو ہے شدید قسم کی گفتگو کی عظمہ بخاری نے جب کہا کہ یہ دہشتگر جماعت ہے تو اس کیوں پر جو ہے شیر حضر مروت جو ہے غصہ کر گئے اور انہوں نے جو ہے عظمہ بخاری کو جو ہے کھری کھری سنا دی نہ صرف عظمہ بخاری کو اس نہیں بلکہ حسن اور حسین نواز کو بھی سنا دی اور نواز شریف کو بھی سنا دی ان کا کہنا تھا کہ ہم پتھانوں میں جو ہے لوہاروں سے کوئی رشتداری بھی نہیں کرتا یہ فائٹ جو ہے کافی آگے بڑھی جس کو جو ہے انکر روکتی رہی یہ وہ پہلی فائٹ دی کے جس کے بعد جو ہے شیر حضر مروت کو میڈیا کیو پر جو ہے شورت ملی تھی شیر حضر مروت کی ایک ریسنٹ اڑائی بھی ہوئی ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں اسی طرف آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ بنے وہ انسٹیبل ہو اتنی انسٹیبلٹی ہو کہ آئی ایم اف ان سے بات چیت نہ کرے مطلب آپ جن کے ووڈ سے آئے ہیں ان کا خیال نہیں ہے مگر چونکہ آپ کو ووڈ کم ملے ہیں اس پر بات چیت ہونی چاہیے موترمہ مجھے تو آپ کی انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بلکل آپ کے موں میں بلکل پٹوارن کی زبان ہے کس طرح کے سوالات اور ادلامات لگا رہی ہیں کہ ہمیں ووڈ کم ملے آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمیں ووڈ کم ملے کبھی آپ الیکشن کمیشن آئیے دیکھ رہے آپ نے کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ کیا کہانی بتا رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہ بہت خراب حرکتی جو آپ نے بھی اس وقت کی ہے آپ کے سوالات کافی افنسیو ہیں نمبر ایک آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سوال جس انداز میں کرنا چاہیں کر سکتی ہیں اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گی پھر جواب دینا جس انداز میں ہم آلڈی پیسی ہوئیے لوگ ہیں ظلمہ اور جبر کے شکاری ہیں اوپر سے آپ ہمارا مزاق بھی بڑھا رہی ہے تو یہ تو گوارہ نہیں ہو سکتا ہے نظرین یہ شیر حضر مروت کی ریسٹ ڈڑائی جو ان کی ایک شو کے اندر جو ہے انکر کے ساتھ ہوئی جب انکر نے کہا کہ جب آپ کو ووٹ کم ملے ہیں تو کیا آپ جو ہے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے جس کے جواب میں شیر حضر مروت نے جو ہے کہا کہ کیا آپ کو خواب آیا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ہمیں کم ووٹ ملے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ فارم فورٹی فائی جو ہے وہ کونسی کہانی سنا رہا ہے اور شیر حضر مروت نے یہاں پہ کہہ دیا کہ آپ کے موں میں بھی پٹوارن کی زبان ہے جس کے بعد جو انکر نے کہا کہ آپ نے بہت ہی خراب بات کی ہے اور یہ لڑائی جو ہے یہ بھی کافی پاپولر رہی ہے شیر حضر مروت کر کر یہاں پہ بیان سنا جائے تو جس طرح سے انکر نے ان کی اوپر جو ہے اٹیک کیا تھا اس کے جواب میں شیر حضر مروت نے جو بھی کہا ہے بات رہاں نے بلکل ٹھیک کی ہے کہ جب انکر کے اوپر جو ہے اتنا بڑا بلیم لگا رہی ہے کہ جو اس وقت پوری قوم بھی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دانگ لی ہوئی ہے پاکستان تیریک انصاف کو ووٹ ملے ہیں فارم فورٹی فائی جو ہے وہ کچھ اور کہانی سنا رہا ہے فارم فورٹی سیون جو ہے وہ کچھ اور کہانی سنا رہا ہے جو فارم فورٹی فائی جو ہے آپ لوڈ کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ بھی کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں تو انکر کو بھی اس قسم کی گفتگو جو ہے نہیں کرنی چاہیے تھی شیر حضر مروت کی آخری لڑی ہم آپ کے ساتھ شیر کرنے والے ہیں جس نے شیر حضر مروت کو جو ہے کافی پاپولیٹی بھی دی اور میڈیا کی اوپر اور پاکستان تیریک انصاف کے اندر بھی انہیں کافی جو ہے ویلیو بھی دی اور وہ فائٹ تھی ان کی افنان اللہ کے ساتھ کیا فائٹ تھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں بوٹ چاٹتا ہے یہاں تک پہنچا ہے عمران خان دوسروں کو بحسن دے رہے ہیں بھاگنے کے بوٹ چاٹتا ہے عمران خان کو نخلی ہے بوٹ چاٹ ہے یہ عمران خان اس سے بڑا تو بوٹ چاٹ جنرل مشرف سے شروع کر کے جتنے جوتے افنے چاٹے ہیں اس کا تو کوئی مجھے بتا دیں کوئی ملتا ہے آپ لوگ خاندانی بوٹ چاٹ وہ خاندانی حرام گوھر بھی ہے یہودی ہے یہودی اولاد ہے ہمارا باپ ہے ہمارا باپ ہے اے پکڑو یار اے پکڑو یار یہ لڑائی جو ہے کسی بھی صورت میں نہیں ہونے چاہیی تھی یہ لڑائی جو ہے بہت ہی آگے نکل گئی تھی یہاں تک کہ شیر افضل مروت نے افنان اللہ کو جو ہے تھپڑ دے مارا تھا ہاں سٹارٹ ہوئی تھی کہ افنان اللہ نے جو ہے امنار خان کیو پر بات کی انہیں بوٹ چاٹ کا جس کے جواب میں شیر افضل مروت نے نواز شریف کو بوٹ چاٹ کہہ دیا اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گئی کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لیڈر کے خلاف بات کی ہے اور اس کیو پر جو ہے انہوں نے افنان اللہ کو تھپڑ دے مارا جس کے بعد جو ہے دونوں طرف سے فائٹ ہوئی دونوں طرف سے ایک دوسرے کو مارا گیا اور یہ بات جو ہے کافی آگے بڑھ گئی اس کے بعد جو ہے انہیں پارٹی میں خاص قسم کی حیثیت بھی مل گئی اور اگریسیف قسم کے جو ہے انہوں نے بیانیاں بھی شروع کر دیا شیر افضل مروت جو اس وقت جو ہے اسمبلی میں پہنچ چکے وہاں پہ بھی اگریشن شو کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے اگریسیف کارکن کے طور پر لیا جا رہا ہے کیا ان کا رویہ جو ہے ٹیلیویئر شوز کے اندر رہا یا اس وقت جو ہے اسمبلی کے اندر ہے کیا اسے پاکستان تیر کی انصاف کو جو ہے فیم مل رہا ہے پاکستان تیر کی انصاف کو جو ہے فائدہ مل رہا ہے یا شیر افضل مروت کا یہ رویہ جو ہے پاکستان تیر کی انصاف کو جو ہے مستقل طور پر نقصان دے رہا ہے تو کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ شیر افضل مروت کا یہ رویہ جو ہے اگریشن جو وہ شو کریں پارٹی کے لیے ضروری ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے انہیں جو ہے تحمل کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اتنے زیادہ غصے میں نہیں آ جانا چاہیے لیکن شیر افضل مروت سے جب بھی بات کی گئی تو انہوں کا کہنا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح کی گفتگو سامنے والے کریں گے ویسے ہی جواب جب وہ مجھ سے لیں گے افنان اللہ بھی شدید قسم کی بات کرتے رہتے ہیں ہر شوق اندر جو ہے ان کی لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ جو ہے غصے سے اور اگریشن سے بولتے ہیں جس کے جواب میں جو ہے شیر افضل مروت نے بھی انہیں ایسا جواب دیا تھا کہ جو شاید وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے شیر افضل مروت کی پرسنیلٹی کی اوپر ان کی لڑائیوں کی اوپر جو ہے کمیٹس پر اپنی رائے کا اظہار جو ہے ضرور کیجئے گا خدا ہم سب کو اور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھیں